ڈراما سیریل عشق مرشد کی آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ شبرہ کو فضل بخش پر شک ہو جاتا ہے کہ فضل بخش کی اصلیت وہ نہیں جو وہ ظاہر کرتا ہے اس نے کسی اور کا روب اپنایا ہوا ہے جیل سے رہا ہونے کے بعد شبرہ سوچتی ہے کہ جب وہ جیل میں تھی تو اس کے باپ تک کو اسے ملنے نہیں دیا گیا لیکن فضل بخش کو اس سے ملنے کے لیے کسی نے بھی نہیں روکا تھا اور فضل بخش نے اس سے جیل میں کہا تھا کہ دو گھنٹے میں وہ اسے جیل سے رہا کر کے لے جائے گا اور اگلے دو گھنٹے میں اس کی تمام ایف آئی آرز بھی ہتم ہو گئیں فضل بخش اسے رہا کر کے گھر واپس بھی لے گیا اس کے بعد دعود علی حان کے بلاوے پر شبرہ اس کے گھر جاتی ہے تو وہاں اس کی ملاقات بھی ایک لڑکے سے ہوتی ہے شبرہ اس کی شکل تو نہیں صحیح سے دیکھ پاتی لیکن وہ لگ فضل بخش جیسا رہا ہوتا ہے دعود علی حان سے ملاقات کر کے جب وہ گھر واپس آتی ہے تو شبرہ گہری سوچ میں کھوجاتی ہے کہ ایسی کون سی طاقت تھی جس نے دعود علی حان کو مجبور کیا اور اس نے اپنا فیصلہ بدلا شبرہ کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ فضل بخش کا اثر روح کچھ اور ہے اور جو لڑکا وہاں دیکھا تھا وہ فضل بخشی تھا کچھ دن بعد شبرہ دوبارہ دعود علی حان کے گھر جاتی ہے اور کام والی سے پوچھتی ہے کہ اس دن یہاں کون لڑکا تھا تو کام والی اسے بتاتی ہے کہ وہ چھوٹے صاحب تھے وہ اسی دن ہی لندن سے آئے تھے وہ ہر دو ہفتے بعد آتے جاتے رہتے ہیں تو شبرہ کو اچانک سے فضل بخش کا حیال آتا ہے کہ وہ بھی ہر دو ہفتے بعد اپنے گھر عمر کوڑ جاتا ہے تو آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کیا شبرہ کو پتا چل پائے گا کہ فضل بخشی شامیر ہے اور دعود علی حان کا اکلوتا بیٹا ہے اور دعود علی حان کا اکلوتا ہے